اسلام علیکم دوستو ویلکم کرتا ہوں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ سب کا دوستو آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی کمال کی ٹرک لے کے آیا ہوں جو ابھی تک آپ کو یوٹیوب و فیس بک پر نہیں ملے گی یہ میرا چیلنج ہے بہت زیادہ ریسرچ کے بعد میں نے اور اسمان بھائی نے اس ٹرک کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے اور یہ ایسی کمال کی ٹرک ہے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ اس ٹرک کی مدد سے ایک ڈومین پر ہزاروں ویب سائٹ بنا سکتے ہیں ایک ایڈسن کو ہزاروں ویب سائٹ کے اندر یوز کر سکتے ہیں سو بہت ہی کمال کی انٹرسٹنگ سی ٹرک ہے میں کہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سے دیکھیں کیونکہ پانچ منٹ کی یہ ویڈیو ہوگی پانچ سے سات منٹ کی لیکن میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ یہ ٹرک آپ لوگوں کے اتنے زیادہ کام آئے گی کہ آپ بہت سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں مطلب میں اس کا شار سا سمجھا دیتا ہوں پھر ہم سکرین پر جائیں گے اور آپ لوگوں کو وہاں پر فل گائیڈ کر دوں گا کہ کیسے اس کو یوز کرنا ٹھیک ہے مطلب ایک ایڈسن کو ہزاروں ویب سائٹ کے اندر کیسے یوز کر سکتے ہیں یہ ٹرک ٹھیک ہو گیا فرینڈز اس کے بعد ایک ڈومین پر ہزاروں ویب سائٹ علیدہ علیدہ ڈومین نیم سے کیسے بنا سکتے ہیں اب ظاہر سی بات ہے اگر آپ کو ایک ہزار ویب سائٹ بنانی ہو تو آپ کو ایک ہزار ڈومین خریدنی پڑے گی یا اگر آپ ورڈ پریس پر ہو تو وہاں پر آپ کو سب ڈومین کا اپشن ملتا ہے لیکن اگر آپ کو میں کہوں کہ آپ بلاغر کے اندر یہ کام لے سکتے ہیں کہ آپ ایک ڈومین نیم پر ہزار ویب سائٹ بنا سکتے ہیں وہ بھی علیدہ علیدہ ڈفرنٹ ڈومین نیم پر لیکن آپ کو ڈومین ایک ہی بائی کرنی پڑے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ کہوں کہ آپ پھر ایک ایڈسن اکاؤنٹ کو ان ہزاروں ویب سائٹ پر یوز کر سکتے ہیں مطلب آپ نے ایک ڈومین پر ایڈسن اپروف کروا لیا اس ایک ایڈسن اپروف کو اور اس ایک ڈومین کو ہزاروں ویب سائٹ بنانے کے بعد ہزاروں ویب سائٹ کے اندر ان کے ایڈ کو یوز کر کے بہت زیادہ انکم چنیٹ کر سکتے ہیں سو اگر آپ اس چیز میں ذرا سا بھی انٹرسٹڈ ہیں تو میں آپ کو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک جڑے رہیں کہیں سے بھی سکپٹ نہیں کرنا اور اس ویڈیو کا کریڈٹ اسمان بھائی کو جاتا ہے ان کے چینل کا لنک نیچے بیا گیا ہے ان کو جا کر لازمی سے ویزٹ کریں وہ بھی اسی چیز سے ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو جی تو فرینڈز ویڈیو کے دربڑنے سے پہلے آپ سے ایک اور چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو لائک یار لازمی کر دیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو جائے اور چینل پر نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ڈیلی کے ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں گی فرینڈز یہاں پر ہمارے پاس ایک بلاغر ہے بلاغر میں ہماری ویب سائٹ ہے جس کو میں نے یہاں پر اوپن کیا ہوا ہے apkmalbar.com کے نام سے یہ ویب سائٹ ہے اور اس میں یہاں پر ہمارے پاس ایک ایڈسن اکاؤنٹ ہے اور یہاں پر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں apkmalbar.com کے نام سے یہ ویب سائٹ ایڈ ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم اسی ایک ایڈسن اکاؤنٹ کو اور اس ایک ویب سائٹ کو یوز کرتے ہوئے ہزاروں ایڈسن اکاؤنٹ کا کام لیں گے اور ہزاروں ویب سائٹ بنا سکتے ہیں نہ ہمیں ڈومین اور لینی پڑے گی اور نہ ہی ہمیں اور ایڈسن اکاؤنٹ اپروول کروانے پڑیں گے تو اس کا سیمپل نارمل سا سٹیپ ہے وہ آپ لوگ اس کو لازمی سے فولو کریں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ایک ویب سائٹ ایک اپلیکیشن سے ریلیٹڈ بنائی ہے ایک سوفویر سے ریلیٹڈ بنائی ایک نیوز سے ریلیٹڈ ایک ٹپ سے ریلیٹڈ ایک ٹرک سے ریلیٹڈ ایک ہیلس سے ریلیٹڈ مختلف قسم کی ویب سائٹ ہوتی ہیں تو آپ ایک ویب سائٹ کے اندر وہ تمام ویب سائٹ کو ایڈ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے آپ کو الہیدہ نام لینا پڑتا ہے الہیدہ ڈومین الہیدہ ایڈسن اپروف کروانا پڑتا ہے تو یہ تمام پریشانیاں آپ کی آج کی اس ویڈیو میں ختم ہونے والی ہیں اب کرنا کیا ہوگا فرینڈز کے آپ کو فرسٹ اف اول جہاں سے آپ نے ڈومین بائی کی تھی جیسے گو ڈیڈی ہے گو ڈیڈی سے زیادہ تر یوزر بائی کرتے ہیں اس میں آپ نے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اپک ملبا ڈاٹ کام کے ڈی این ایس میں جانا ہے آپ نے ڈی این ایس مینیجر آپ ڈونڈ بھی سکتے ہیں ڈومین مینیجر میں جا کے تو آپ نے اس کو اون کر لینا ہے ٹھیک ہوگے فرینڈز اب کرنا کیا ہوگا نارمل سا سٹیپ ہے آپ لوگوں نے اس کو فالو کرنا ہے اور اس ویڈیو کو دیکھنا ہے بس تو اب آپ نے یہاں پر آپ نے بلوگر میں ظاہر سی بات ہے آپ کی پہلی والی ویب سائٹ بنی ہوئی ہے اس کے بعد آپ دوبارہ ویب سائٹ ایک اور بنانی ہے کسی بھی ایک نام سے میں یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے بناتا ہوں جسی میں بنا لیتا ہوں اے پی کے ملبا اور اس کے بعد سیم وہی اڈریس ہم دیں گے اے پی کے ملبا جی اور اس کے بعد کریئٹ بلوگ کے بٹن پر آپ نے کلیک کر دینا ہے اب آپ لوگوں کو کام یہاں پر صرف ایک چھوٹا سرہ گیا وہ آپ نے کرنا ہے اور آپ کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ اس ٹرک کے ذریعے بلوگ سپوٹ ڈاٹ کم جو کہ کافی لمبا نام بن جاتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد سیٹ اپ اے تھرڈ پارٹی یو آرل فور یور بلوگ کے بٹن پر کلیک کرنا ہے اب یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ اپنا ڈومین نیم دے تو اب زائر سی بات ہے وہ ڈومین نیم ہم نہیں دے سکتے جو ہم آلڈری یوز کر رہے ہیں پی کے ملبا ڈاٹ کم اب ہم نے ایک نیا ڈومین نیم سب ڈومین کے نام سے ایڈ کرنا ہے وہ کیسے ہوگا ایڈ کے بٹن پر آپ نے کلیک کرنا ہے سیٹنگ کے بٹن پر کلیک کرنے کے بعد سیٹنگ پر کلیک کرنا اور یہاں پر ہوسٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے اور پوائنٹس میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ ویڈیو کو دیکھتے رہیے اب سیٹنگ کو سیٹنگ کرنے کے بعد آپ اپنی ڈومین کے آگے کیا نام لگانا چاہتے ہیں مطلب ایک نئی ویب سائٹ جو آپ بنانا چاہتے ہیں اس کا کیا نام ہوگا اب زائر سی بات ہے اسی نام کی تو آپ ویب سائٹ نہیں نہ بنائیں گے آپ نے یہاں پر اگر نیوز ہے نیوز اے پی کے ہم لکھ لیتے ہیں نیوز اور یہاں پر پوائنٹس میں آپ نے کیا دینا ہے پوائنٹس میں آپ نے یہاں سے جی ایچ ایس گوگل ڈاٹ کام یہ کاپی کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے نیچے جہاں پر آپ کو ون ہرس لکھا نظر آ رہا ہے وہاں سے آپ نے کسٹم پر کلک کرنا اور یہاں سے تھری کو اڑا دینا اور سکس انڈرڈ کو اڑینے دینا ہے اور اس کے بعد سیو کے بٹن پر کلک کر دینا ہے یہ شورٹ سا کام ہے جو کہ آپ کی لائف میں کافی زیادہ کام آ سکتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے بلوگر میں چلے جانا ہے اور سیٹ اپ اے تھرڈ پارٹی یوریل کے بٹن پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے جو بھی نام دیا تھا وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے جیسے میرا میں نے نام دیا تھا news.apkmalba.com اور اس کو save کے بٹن پر کلک کر دینا ہے اب جیسے ہی آپ save کریں گے تو یہ آپ کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے لیکن میں اس کو https کو no کر دیتا ہوں تاکہ میں آپ لوگوں کو ری لوڈ کر کے چیک کروا سکوں کہ ہمارا کام ہو چکا ہے یا نہیں اب میں اس کو view blog کے بٹن پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ news.apkmalba.com کے نام سے ہماری ویب سائٹ ریڈی ہو چکی ہے ایک ڈومین نیم کو آپ 20 ویب سائٹ میں یوز کر سکتے ہیں وہ بھی بلکل ایزی طریقے سے اب آپ نے اس پر ایڈ کیسے شو کروانے ہیں زائر سی بات ہے ایک ڈومین کو آپ نے سب ڈومین بنا کر 20 ویب سائٹ بنا لیا ان 20 ویب سائٹ پر آپ ایک ایڈزن کے ایڈ کو کیسے شو کروا سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں گوگل ایڈزن میں جانا ہوگا اور یہاں پر آپ کی جو ویب سائٹ ہے یہاں سائٹ میں جائیں تو یہاں پر یہ آپ کی ویب سائٹ ہے اور یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے شو ڈیٹیل پر کلک کرنے کے بعد ایڈ سب ڈومین پر کلک کریں گے اور یہاں پر اس کو ایڈ کرنے کے بعد اس طرح کر دینا کوئی ویریفکیشن نہیں مانگے گا کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ریویو میں چلی گئی یہ آپ کی ویب سائٹ اور اس طرح آپ ایک ہی ایڈسن اور ایک ڈومین نیم کو یوز کرتے ہوئے بیس ویب سائٹس کو ایک ایڈسن میں ریڈی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب میں آپ کو یہاں سے ایڈ لے کر ایڈ وغیرہ شو کروا کے بھی چیک کروا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا مائنڈ اس حوالے سے بھی کلیر ہو جائے کہ یار ہو سکتا ہے ویب سائٹ بن چکی ہے ایڈسن میں ایڈ ہو چکی ہے پتہ نہیں ہمارے ایڈ شو ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور ہمیں اس سے کچھ بینیفٹ ہونے والا بھی ہے کہ ایسی زبیر بھائی چھوڑے جا رہے ہیں جی تو فرنز یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ہیڈر پر ایڈ لگایا ہے اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایڈ شو ہو رہا ہے بغیر کوئی کام کیے مطلب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس 20 ویب سائٹس ہیں 10 ویب سائٹس ہیں آپ سب پر پوسٹیں بھی کرتے رہیں ریگلرلی اور اس طرح آپ اپنی انکم کو 10 گناہ تک جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں سوائی ہوپ کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہے ہوگی اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی سے شیئر کیجئے مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں عثمان بھائی کے چینل کو بھی سبسکرائب کریں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ